جیلی محمد کوبوٹے ہیلو فرینڈ اسلام علیکم تو جی ابھی ہے سنڈے اور میں جا رہی ہوں اپنی ممہ کی طرف ممہ نے جو ہے اچانک مجھے کی کال کیسے بہن آ رہی ہے تو تم بھی آج ہو کھانا تو میں بنا رہی ہوں تو حضبنٹ جو ہے سو کر اٹھ چکے تھے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ چلے جاتے ہیں بس فٹا فٹ جو ہے میں جاؤں گی ممہ کی طرف اور وہاں جا کے جو ہے باقی کا ویلوگ جو ہے میں سٹارٹ کروں گی جیلی یہاں پہ سو رہی ہے اور اب جو ہے میں نکلوں گی جاؤں گی آج ہم نے دیا تھا جیلی کو شاور جس کی وجہ سے جیلی کو سردی بھی لگ رہی تھی اور جیلی جو ہے اب مزے سے سوئے گی اور ہم کافی لیٹ آئے تھے گھر اور جب ہم گھر واپس آئے تھے تو تب بھی جو ہے جیلی سو رہی تھی ہم نے ہلا دیتے ہیں دودھ چھوٹ پلا دیا نہلا دیا اور پھر وہ مزے سے سو جاتا ہے اسی طرح سے جیلی کا بھی حال ہے جب اس کو ہم نہلا دیتے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ کئی گھنٹوں تک سو ہی رہتی ہے تو نہلا کر اس کو جو ہے ہم نے ڈرائر کے ساتھ ڈرائر کیا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ مزے سے سو گئی تو یہاں پہ جو ہے بس میں دروازہ بند کر رہی تھی اور ہزبنڈ جو ہے باہر ویٹ کر رہے تھے ٹائم اس ٹائم ہو رہا ہے رات کے آٹھ سو آٹھ ہو رہے ہیں اور ہم لیٹ ہی جا رہے تھے بہن کی بھی کول آئی تھی کہ تم ابھی تک آئی کیوں نہیں ہو تو جس ٹائم بہن کی کول آئی تھی اس ٹائم میں کلولا ویلوگ بیٹھ کے بنا رہی تھی اور ہزبنڈ جو ہے نیٹ فکس پہ سیزن دیکھ رہے تھے کوئی تو اس لیے جو ہے میں نے بولا کہ بس میں نکلتی ہوں کیونکہ ممہ کا گھر میرے گھر سے دور نہیں ہے اور ایک مہینہ ہو گیا ہے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے لیکن میں نے کل فرس ٹائم جو ہے ٹائم کا اندازہ لگایا کہ ہم کتنے منٹ میں وہاں پہنچتے ہیں تو ہم بارہ منٹ میں جو ہے ممہ کے گھر پہنچ گئے تھے تو میں اپنے ہزبنڈ کو یہی کہہ رہی تھی کہ یار ہم ماشاءاللہ بارہ منٹ میں جو ہے یہاں پہ آ گئے ہیں جبکہ ٹرافک بھی تھی تین سگنل بھی آئے تھے اس کے باوجود تو یہ والا جو آئیڈیا ہے میں نے کل فرس ٹائم لگایا اور ماشاءاللہ سے جب سے ہم نے کار لی ہے تب سے آج فرس ٹائم جو ہے میں نے اپنے جو کار کے میرر ہیں وہ نیچے کیے تھے کیونکہ باہر بہت ہی تھنڈی ہوا چل رہی تھی کافی اچھا ویدر تھا ایسی جب اندر کار میں لگ رہا تھا تو بہت زیادہ سردی لگ رہی تھی جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ آپ ایسی بند کرتے ہیں ہم لوگ جو ہے وینڈو نیچے کر دیتے ہیں تو کافی زیادہ اندر فوک بھی ہو رہی تھی یعنی کہ اب موسم چینج ہو رہا ہے 50% چینج ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کچن کا کام کریں گھر کا کام کریں یا حرکت میں ہو تو آپ کا جو بوڈی ٹمٹریچر ہے وہ ہائے ہو جاتا ہے اور آپ کو اچھی خاصی جو ہے گربی لگتی ہے اس ٹائم اور یہاں پہ جو ہے بڑی مشکل سے مجھے اجازت ملتی ہے یہ والا کلپ بنانے کی ورنہ ہسپنڈ جو ہے کافی زیادہ شائع ہیں وہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے اور جی یہاں پہ بس میں ماما کی طرف آ گئی ہوں اور کسی نے جو ہے ایک کومنٹ کیا تھا کہ آپ کے جو ہسپنڈ ہیں وہ بولتے نہیں ہیں کیمرے کے آگے نہیں آتے ہیں کوئی بات نہیں کرتے ہیں ایسی کیا بات ہے کیا وہ آپ کو ویلوگنگ کی اجازت نہیں دیتے ویلوگنگ کی اجازت نہیں دینے والی بات کسی اور نے بولی تھی تو میں نے سوچا کہ یہ دونوں جو سوال ہیں وہ آج کے ویلوگ میں رکھ دیتی ہوں تو جی ایسی کوئی بات نہیں ہے جو میرے اولڈ ویورز ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں میرے ہسپنڈ کی نیچر کو بس جاپ میں بہت زیادہ وہ مصروف رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا میرے ساتھ ویلوگنگ کرنے کا ورنہ وہ میرے ساتھ ویلوگنگ کرتے ہیں اور کبھی کبھی میرے ساتھ لائف بھی آتے تھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا تو آج کل ذرا مصروفیت ایسی جاری ہے کہ وہ نہیں آ پا رہے میرے ساتھ ورنہ جب آپ کبھی ان سے بات چیت کریں گے تو آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا اچھا لگے گا آپ کو اور آپ یہی کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہم دونوں ہزپنڈ وائف کی جو نیچر ہے بلکل سیم ہیں کیا آئے گے چھلو اس کو پہن لو جلدی سے ادھر آؤ ملیہا کم ہر ملیہا ہنی ملیہا نے بیک کھول لی ہے اور یہاں پہ بس ملیہا کو جو ہے بیک اوپن کرنے کا بہت شوق ہے اور ملیہا اپنے ممہ کے بیک میں سے یہ نکالنا چاہ رہی تھی سوفٹ منٹ ہے آئی تنگ یہ ملیہا نے نکال لی اس مشن میں جو ہے ملیہا ہو گئی کامیاب اور یہاں پہ جو ہے میں محمد کے ساتھ کھیل رہی تھی پہ لے گودو وہ دیکھو پہ لے گودو پہ لے گودو ہائی مائی نیمیش محمد میں ابھی دو ترشاہ بی بی ہوں میں نے ابھی میں نے ابھی کھانا کھایا ہے یہ وہ دیکھو یہ ملا ببلو ہے اور جی بس یہاں پہ جو ہے محمد کے ساتھ میں کھیل رہی تھی اور محمد کو جو ہے میری پہچان ہونے لگ گئی ہے اب اور ماشرہ سے محمد جو ہے سات مہینے کا ہو گیا ہے خیر سے اللہ پاک نظر بچ سے بچا کے رکھے تو اللہ پاک نظر بچ سے بچا کے رکھے یہ جب میں نے بولا ہے تو مجھے آگئی ایک بات یاد میری ایک ویور ہے وہ اکثر کومنٹ کرتی ہیں اور وہ یہی بولتی ہیں کیا تم ہر وقت بولتی رہتی ہو اللہ پاک نظر بچ سے بچا کے رکھے اللہ پاک نظر بچ سے بچا کے رکھے ہر وقت تم یہی لفظ بولتی رہتی ہو تو اگر تمہیں اتنا ہی ڈر ہے نظر کا تو تم ویلوگنگ کیوں کرتی ہو ویلوگنگ چھوڑ دو تو میں ان کو یہ بات بولنا چاہوں گی کہ وہن آپ کس طرح کی مسلمان ہیں ہم تو کھانا پکا رہے ہوں تو بھی ہم بسم اللہ پڑتے ہیں اللہ کو ہم یاد کرتے ہیں کھانا جب ہم پلیٹ میں ڈال رہے ہوتے ہیں کسی کو دے رہے ہوتے ہیں ٹیبل پہ لگا رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں ہم جب کسی کا بچہ دیکھتے ہیں تو بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں تو یہ باتیں صرف ویلوگنگ کے لئے نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہائے اللہ بولتی ہیں ہائے اللہ ہم ان لوگوں کہتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں ہائے اللہ مطلب کہ ماشاءاللہ نہیں کہنا ہائے اللہ تو یہ جو ہائے والا ورڈ ہوتا ہے یہ پرے لکھے لوگ وہ ہرگز نہیں بولتے پرے لکھے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ ماشاءاللہ اللہ پاک نظر ابت سے بچا کے رکھے سبحان اللہ الحمدللہ ایسے ورڈ بولتے ہیں تو مجھے تو حیرانگی ہوئی دو دفعہ میں نے آپ کا کومنٹ اگنور کیا لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ آپ کس طرح کی ہیں کہ آپ کو یہ ورڈ بسند نہیں ہے اور آپ آگے سے ٹونٹ مار رہی ہیں مجھے کہ اگر اتنا ہی ہوف ہے نظر کا تو ویلوگنگ کیوں کرتی ہو بیہن میری مرضی میرا موبائل ہے میرا گھر ہے میرے گھر کے بچے ہیں میرا کھانا پینا ہے میرا لباس ہے میں اپنی حامد کی مرضی سے دکھا رہی ہوں جو بھی دکھا رہی ہوں ہوں کہ آپ ویلوگنگ نہ کریں آپ اللہ کا نام اتنا کیوں لے رہی ہیں تو بس تقفار آپ مسلمان ہی ہے نا نام تو آپ کا مسلمان والا ہی تھا لیکن آپ کی جو باتیں ہیں وہ مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگی ہیں تو آپ سب نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ ویلوگ میں یہ ورڈ بولنا کہ اللہ پاک نظر بچ سے بچا کے رکھے اللہ پاک نظر بچ سے بچا کے رکھے کیا یہ ورڈ غلط ہے کہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ غلط ہے پر وہ جو میڈم ہیں ان کو یہ لفظ بلکل بھی پسند نہیں ہیں اور وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ لفظ مت بولا کرو تو جی بہت ٹائم کے بعد میں ادھر ممہ کے طرف بنا رہی ہوں چائے تو جی آج ہو چائے لوگرز جو جو میری فرینڈز ہیں جو میری پرانی ویورز ہیں سبسکرائبرز ہیں آج ہو اپنا اپنا کپ لے کر آنا اور پلیز مگ اگر کوئی لے کر آیا تو میں اس کو چائے نہیں دوں گی کیونکہ مگ میں جو چائے ہے وہ زیادہ کانٹیٹی میں دی جاتی ہے اسی لیے تو جی جسٹ کیڈنگ یہاں پہ جی چائے میں بنا رہی تھی اپنی بہن کے لیے صرف اسی کو ہی پینی تھی اور اس نے کہا تھا ہم نے مزے کی اٹھ کے چائے بنا کر پلاو میں ممہ کی طرف تھی وہ بھی تھی تو یہاں پہ بس اب ہم تھوڑی دیر میں گھر چلے جائیں گے ہسپنڈ جو ہے میرے لیٹ سو کر اٹھے تھے ممہ کی طرف جا کے میرے ہسپنڈ سو گئے تھے ان کو نیند آئی بھی تھی اور دو بجے جو ہے وہ سو کر اٹھے ہیں رات کے دو بج گئے تھے اور ممہ کی طرف ہی بیٹھے ہوئے تھے میری بہن بھی میں بھی بڑا مزہ آ رہا تھا باتے شاتے چل رہی تھیں ویدر بھی کافی اچھا ہوا تھا تھنڈا ہوا تھا تو یہاں پہ محمد اور مریحہ کی لرائی چل رہی ہے کہ اس بات پہ جی مریحہ نے محمد سے بنتی چھین لی ہے محمد محمد آپ کو بنتی نہیں دیتی دلتا ہے بھر بھر پتہ نہیں اس کی پوٹ میں نے بیگ میں رکھے تھا کہ نہیں بائی بائی وہ رو رہا ہے کہ مجھے کیوں نہیں لیکھ کے جاری آئیں ہاں چلیں آئیں ممہ ملیحہ جمپنگ جمپنگ کر کے دکھاؤ ادھر دیکھ کے جمپنگ جمپنگ ملیحہ 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 جمپنگ اور جی بس یہاں پہ جو ہے ملیہا کی چل رہی تھی مستی اور میں نے جو ملیہا کا یہ والا کلپ ہے لے لیا جلدی سے سلو مو میں اور مجھے اس کا معاشرہ یہ کلپ بہت 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 اچھا لگا ہے اگر آپ کو ملیہا کا یہ والا کلپ اچھا لگا ہے تو آپ نے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اور بس جی یہاں پہ ہم لوگ جا رہے تھے اور ہمیں تو بہت جلدی تھے نکلنے کی اب میری بہن کی کار جو ہے وہ ہماری کار کے پیچھے تھی اور ملیہا کو جو ہے ممہ پیار کر رہی تھی محمد کو ممہ پیار کر رہی تھی اور میری husband جو ہے ہورن دے رہے تھے کہ اپنی گاری سائٹ پہ کر لو تو میں ممہ کو کہہ رہی تھی کہ نیکس ٹائم یہ والی کار جو ہے آگے آنے چاہیے اور ہم پیچھے آئیں گے کیونکہ آپ نے کرنا ہوتا ہے بچوں کو پیار اور میرے پاس تو بچے ہیں نہیں کہ آپ نے اتنی لاڈی مارڈی کرنی ہوتی ہے تو ذرا ہم نکل جائیں گے پہلے تو خیر یہ مزاک ہو رہا تھا اور بس جی اب ہم لوگ نکلیں گے ایک ساتھ یہاں پہ اور ملیہا کافی زیادہ ایکسائٹیڈ تھی کہ لالا اور ہم لوگ جو ہیں اپنی اپنی کار پہ جو ہیں آگے پیچھے جا رہے ہیں اور جی بس یہاں پہ اب ہم جا رہے ہیں اپنے گھر اب یہ میری بہن کی کار ہے اور ملیہا کی ہمیں آ رہی تھی آوازیں اور وہ یہی کہہ رہی تھی لالا کار لالا کار تو میری بہن نے بھی ایک کلپ بنایا تھا میری کار کا جس میں ملیہا جو ہے بول رہی ہے تو وہ بھی کلپ جو ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں بڑے مزے کا کلپ بنائے وہ بھی آج کا ویلوگ آپ سب کو میرا کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ملیہا لالا کار ملیہا 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 لائے 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 ایک دوسرے پر رسٹ کریں رسٹ کے بغیر آپ اس دنیا میں قدم بھی نہیں چل سکتے رسٹ ہے تو ہی آپ کا کوئی رشتہ کامیاب ہو سکتا ہے تو جی رسٹ کرنا بہت ضروری ہے مجھے دیجئے جا ازاد ملتے ہیں نیکسụ و لاغ کے ساتھ